بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران رسیم ناظرین چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان کو ایک بڑا قانونی جھڑکہ لگا ہے یہ کیا معاملہ ہے سب سے پہلے تو اس بڑی خبر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ چیئر کریں گے اور اس کے بعد کپتان کی لیگل ٹیم نے کیا سوستی کی ہے اور اس سوستی کا چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان کو کیا خمیازہ بھوگتنا پڑا ہے پھر اس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد جو چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان سے جوڑی دیگر خبریں ہیں ان کی تفصیلات اور ہمارے ویڈیو لوگ کے جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے تو پہلی خبر سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹھ فروی کو ملک بھر میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں آٹھ فروی کی تاریخ پہ اتفاق رائے ہو چکا ہے تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ آٹھ فروی کو انتخابات ہو جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے چیئرمنٹ طریق انصاف عمران خان وہ عام انتخابات میں حصہ لے ان کے نومینیشنز انتخابات میں فائل کیا جائیں چاہے عمران خان صاحب جیل میں ہو لیکن جیل سے وہ الیکشن لڑ سکیں لیکن اس راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ توشہ خانہ کا فیصلہ ہے جس میں پانچ اگز کو عمران خان کو سزا دی گئی اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے اپیل میں عمران خان صاحب کی اس سزا کو سسپینڈ کر دیا اب سزا عمران خان صاحب کی سسپینڈ ہوئی لیکن جو ٹس کوالیفیکیشن ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوئی تو اس نہ اہلی کو بھی سسپینڈ کرانے کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دیر کی گئی کہ ہمارا جو مرکزی کیس ہے اس کو سماعت کے لیے لگایا جائے اور عمران خان کی جو پوری سزا ہے توشہ خانہ کیس میں اس کو سسپینڈ کیا جائے ہمارا کیس تنا جائے تو یہ جو مقدمہ تھا پی ٹی آئی کے لیے اور خاص طور پر چیئرمنٹ ٹیریک انصاف عمران خان کے سیاستی مستقبل کے لیے آج کی جو سماعت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی تو آج عامر فاروق صاحب جو کہ چیف جس اسلامباد ہائی کورٹ ہیں ان کے ساتھ جسے تارک محمود جنگیری صاحب نے اس کیس کی سماعت کی اور یہ ناظرین وہی بینچ ہے جس نے اس سے پہلے عمران خان کی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی جو سزا تھی اس کو سسپینڈ کر کے زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا تو آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس عدالتی کاروائی سے چیئرمنٹ ٹیریک انصاف عمران خان صاحب کو ایک بڑا جھڑکا لگا ہے اب وہ جھڑکا کیا ہے ناظرین کے بعد عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویس صاحب وہ عدالت میں تھے نہیں عدالت سے غیر حاضر تھے اور چیف جسس آمیر فاروق نے بتایا جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے کہ امجد پرویس صاحب جو ہیں ان کی التوا کی درخواست آئی ہے امجد پرویس کا کہنا یہ ہے کہ اچانک سے یہ کیس سماعت کیلئے مقرر ہوا ہے اور وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں وہ بیرون ملک ہیں تو اب اس پہ کیا کیا جائے عدالت نے جو معاون وکیل تھے امجد پرویس صاحب کے ان سے پوچھا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس صاحب کی پاکستان واپسی کب ہے تو معاون وکیل نے بتایا کہ چودہ تیرہ نومبر کو امجد پرویس کی واپسی ہے تو اس وجہ سے ناظرین اس کیس کی جو سماعت ہے اسے اب بیس نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے یعنی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی اس کیس کے ساتھ بڑی توقعات وابستہ تھی کہ آج جو نئی متفرق درخواست ہے کہ ڈسکوالیفیکشن کو بھی سسپینڈ کیا جائے اس پہ نوٹس ہو جائیں گے لیکن آج ہم در پرویس صاحب ہی نہیں تھے تو کیس کی سماعت کو بیس نومبر تک ملتوی کر دیا گیا تو یہ ایک جھٹکہ آپ سمجھیں کہ آج سات نومبر ہے تو تیرہ دنوں کا ایک جھٹکہ عمران خان صاحب کو قانونی طور پر لگا ہے اب بیس نومبر کو کیا سماعت ہوتی ہے اس کا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کی قیادت کو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ناظرین جو لیگل ٹیم کی ایک سستی ہے جس کا خامیازہ چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان صاحب کو فیز کرنا پڑے گا اس معاملے پر آنے سے پہلے جو سائفر کیس کے خلاف جو جج صاحب کی تائناتی ہے عمران خان صاحب کی اور جو اڈیالا جیل میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے ان کیمرہ ٹرائل ہے میڈیا کو ایکسیس نہیں دی گئی عام پبلک کو ایکسیس نہیں دی گئی جو ریلیٹیوز ہیں عمران خان کی ہوں شام امود کرشی کے ہوں انہیں بھی کمرے عدالت میں پور سیڈنگ دیکھنے کی اجازت نہیں تو اس حوالے سے جو انٹرکوٹ اپیل پر سماعت ہوئی ہے اس کا حوالہ آپ کے ساتھ ہم شیر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور کیس بھی ہے جو توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی زمانتیں نیچے نیب عدالت نے مصرد کی دی ادم پیروی پہ اس کی بھی آج آمیر فاروق صاحب نے سماعت کی ہے تارک محمود جنگری صاحب نے سماعت کی ہے اور مختصر سماعت میں عدالت نے آئندہ سماعت پہ جو نیب آرڈیننس ہے اور جو نیب ترامیم سے متعلق مکمل ریکارڈ ہے وہ چودہ نومبر تک طلب کر لیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں انٹراکورٹ اپیل پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا سماعت ہوئی ہے عمران خان صاحب کے وکیل کی کون سے صدا کو رد کیا گیا ہے مصرد کیا گیا ہے اور ایٹارنی جنگرل کو کیا اہم ہدایات عدالت نے کی ہے سائفر کیس کے ٹرائل کی حوالے سے اور پھر پی ٹی اے کی جو لیگل ٹیم کی سستی ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیں کہ جو عمران خان صاحب کو چار شوٹ کیا گیا سائفر کیس میں عمران خان کو شام احمد قریشی کو اس کے اخلاف اسلامباد ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر کو فیصلہ دیا تھا اور فرد جنگرل کی کاروائی کو برقرار رکھا تھا اس فیصلے کے اخلاف آج جو پی ٹی آئی کے لائر ونگ کے سربراہ کہہ لیں یا پی ٹی آئی کے جو بانی رہنما ہیں حامد خان صاحب ان کی جانب سے فرد جنگرل کی کاروائی کے اخلاف بزابطہ طور پر سپریم کورٹ میں اپیل دیر کر دی گئی ہے اس اپیل میں نازی یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اپریل دوہزار بائیس میں وزارت عزمان کے عہدے سے ہٹایا گیا عدم اعتماد کے ذریعے اور اس کے بعد جو سیاسی مخالفین حکومت میں آئے ان کی جانب سے عمران خان کے اخلاف سیاسی مقدمات بنایا گیا عمران خان کے اخلاف چھوٹے بے بنیاد مقدمات بنایا گیا اس اپیل میں کہا گیا ہے کہ یہ جو سائیفر کا کیس ہے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی جو سزا ہے سسپینڈ ہونے کے بعد پھر فوکس جو ہے وہ سائیفر کیس پہ کیا گیا اور سائیفر کیس میں جو ذابطے کی کاروائی ہے قانونی کاروائی ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا اپیل میں کہا گیا ہے کہ دو اکتوبر کو جو سائیفر کیس کا چلان ہے وہ خصوصی عدالت میں فائل کیا گیا نو اکتوبر کو جو کافیاں چلان کی تقسیم ہونے تھے تو سات دن کا وقفہ ہونا چاہیے تھا چارشیٹ کرنے کے لیے ملزمان کو عمران خان کو شاہ محمود قریشی کو وہ سات دن کا وقفہ سترہ اکتوبر سے تیس اکتوبر تک نہیں منتا تو یہ جو چارشیٹ کی کاروائی ہے فدجرم لگانے کے کاروائی ہے اللیگل ہے تو لہٰذا اس کاروائی کو جو چارشیٹ ہے فدجرم کی کاروائی ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپیل عمران خان صاحب کی آج دائر ہوئی ہے اس میں حامد خان صاحب بھی کانسل ہیں سلمان صدر صاحب بھی کانسل ہیں تو کب یہ اپیل سماعت کے لئے مقرر ہوتی ہے کون سا بینچ بنتا ہے اور کب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر ہوتا ہے جہاں تک لیگل ٹیم کے سوستی کی بات ہے اس پہ چلیں ابھی ڈیٹیل شیئر کر لیتے ہیں انٹریک کورٹ اپیل کی کاروائی آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین جو عمران خان صاحب کی زمانت ہے تو شاہ خانہ میں تو خان صاحب کو زمانت مل چکی ہے لیکن سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو پندرہ اگز کو گرفتار کر لیا گیا تھا اب سائفر کیس میں پہلے رجوع کیا گیا ٹرائل کورٹ سے خصوصی عدالت سے ابولس نازل کرنین صاحب سے لیکن وہاں عمران خان صاحب کو زمانت نہیں ملی زمانت کی درخواست کو رد کر دیا گیا پھر یہ ہوا کہ زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہائی کورٹ سے بھی زمانت نہیں ملی دونوں فورنز پر چاہے ٹرائل کورٹ ہو خصوصی عدالت ہو چاہے ہائی کورٹ ہو اس میں یہی کہا گیا کہ جب شوائد موجود ہیں اور وہ تمام شوائد ملزمان کے ساتھ لنک کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ شام محمد قریشی کے ساتھ تو سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ ایسے کیسز میں فورداری کیسز میں زمانتیں نہیں دی جاتیں لیکن فیر ٹرائل کے حوالے سے ہائی کورٹ نے کچھ ڈریکشن ٹرائل کورٹ کو جاری کی تھی لیکن یہاں پہ جو سپریم کورٹ میں زمانت کے لیے رجوع کیا گیا سولہ اکتوبر کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے اخلاب جو پچھلے ہفتے ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے سائفر کیس میں زمانت کے لیے چیف جسرس قاضی فائصہ کی عدالت میں تحریر درخواست دائر کر دی ہے اب اس میں ناظرین ہوا یہ ہے کہ درخواست تو دائر کر دی گئی درخواست پر ڈائری نمبر بھی لگ گیا لیکن ابھی تک جو درخواست ہے اس کو ریجسٹرٹ نہیں کیا گیا اب ریجسٹرٹ نہ ہونے کی جو وجہ آج ہم نے معلوم کی اپنے ذرائع سے وہ وجہ ناظرین یہ سامنے آئی ہے کہ اپیل دائر ہوئی ہے لیکن اپیل کے ساتھ جو آپ نے پیپر بوکیں جمع کروانے ہوتی ہیں وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کے طرف سے سلمان سبدر کی طرف سے ابھی تک سپریم کورٹ میں جمع نہیں کروائے گئیں جب تک وہ پیپر بوکز زمانت کے لیے جو عمران خان صاحب نے ریجو کیا ہے وہ سپریم کورٹ میں پیپر بوکیں دائر نہیں کی جائیں گے فائل نہیں کی جائیں گے تب تک جو زمانت کی درخواست ہے اس کو نمبر نہیں لگے گا اور جب نمبر نہیں لگے گا تو اپیل سماعت کے لیے فکس نہیں ہوگی زمانت کی درخواست سماعت کے لیے فکس نہیں ہوگی اس پہ بینچ نہیں بنے گا اس کی تاریخ نہیں آئے گی تو یہ جو لیگل ٹیم نے فیصلہ کیا تھا کہ خان صاحب کی زمانت سپریم کورٹ سے حاصل کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ زمانت پر سپریم کورٹ کا فیصلہ لیا جائے گا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے آئے گا جب آپ نے پیپر بکیں جمع نہیں کرائیں اور ابھی تک سترہ سترہ نمبر تک کی مولد سپریم کورٹ نے دے دیا کہ سترہ نمبر تک آپ ان کیسز کی زمانت کی درخواست کی جو پیپر بکیں ہیں سپریم کورٹ میں جمع کروا دیں تو دیکھتے ہیں کب یہ پیپر بکیں سپریم کورٹ میں فائل ہوتی ہیں اور پھر اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اسٹار آفیس جو ہے وہ فیصلہ کرے گا تو یہ سوستی ہے کہ اگر یہ پہلے پیپر بکیں جمع ہو جاتیں تو زمانت کی جو درخواست ہے وہ یا رویہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی یا اس سے اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی لیکن جب فائل ہی نامکمل ہے اپیل ہی نامکمل ہے تو اس کیس نے سماعت کے لیے کیا فکس ہونا ہے اس پہ بینشیا بنے گا اب آجاتے ہیں جو انٹرا کورٹ اپیل پہ سماعت ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کا کیس ہے کہ جج ابو الاسنازل کرنین صاحب کی جو تناتی ہے وہ الیگل ہے اور جو ٹرائل ہو رہا ہے ڈیالال جیل میں وہ نہیں ہونا چاہیے اوپن کورٹ میں سماعت ہونی چاہیے تو اس پہ آج میاں گل حسن اورنگ زیب اور سنوند ریفت صاحبہ نے اس کیس کی سماعت کی ہے سلمان اکرم راجہ عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے ایٹرنی جنرل فر پاکستان منصور عثمان عوان بھی موجود تھے تو اس میں جج صاحب نے سب سے پہلا جو سوال کیا خان صاحب کے وکیل سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اس عدالت پر اعتماد ہے اور اس عوالے سے اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے عدالت سے تو آپ عمران خان صاحب سے انسٹرکشن لے لیں تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کے سوال کا یہ جواب دیا کہ ہمیں عدالت پر مکمل اعتماد ہے آپ کی بینچ پر اعتماد ہے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے وزارتے قانون کے جو نوٹفیکشنز ہیں جس میں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو جواز بنا کے ان کا جو ٹرائل ہے وہ اڈیالا جیل میں پہلے اٹک جیل میں پھر اڈیالا جیل میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کا حوالہ دیا گیا اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جو کمرہ وہاں پہ عدالت بنایا گیا اڈیالا جیل میں وہ بہت چھوٹا ہے پراسکوشن کی ٹیم نے کہا کہ کمرہ عدالت اچھا ہے محول بڑا اچھا ہے بڑی سموتلی وہاں پہ ٹرائل چل رہا ہے تو جیسیس میاں گولسن اورنگزیس صاحب نے کہا کہ آپ تو یہی کہیں گے کہ آپ کے لئے بہتر ہے لیکن دوسری طرف سے اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے اور پھر جیس صاحب نے سوال کیا سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ یہ جو دو نئے نوٹفیکشن آپ نے اضافی ڈاکومنٹس کی صورت میں عدالت کے ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں یہ جب پہلا کیس کا کیس کا جو فرس راؤنڈ ہوا جب آمیر فاروخ صاحب نے کیس دنا اس وقت تو یہ نوٹفیکشن ریکارڈ پہ نہیں تھے یہ تو انٹراکورٹ اپیل دائر کرنے کے بعد وزارتے قانون نے جاری کی ہے تو ان کی لیگل حیثیت کیا ہم انٹراکورٹ اپیل میں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ وزارتے قانون کے جو پہلے نوٹفیکشن جاری ہوئے ان کا تسلسل ہے تو دائلت اس معاملے کا جائزہ لے سکتی ہے پھر جیسیس میان گولسن اورنگزیب صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ اب تک اس کیس میں کتنے گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے ہیں تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ اب تک تین گواہوں کے آج بیانات ریکارڈ ہونے ہیں ویسے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اڈیالا جیل میں اب تک کیا کاروائی ہوئی ہے اس حوالے سے وہاں سے کوئی چیز سامنے نہیں آسکی اگلے ویڈیو لاغ میں اڈیالا جیل میں کیا سماعت ہوئی ہے کن گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے وہ اگلے ویڈیو لاغ میں آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے جیس صاحب نے سلمان راجہ سے بھی پوچھا اور پرسیکوشن سے بھی پوچھا کہ شہری اگر سائفر کیس کا ٹرائل دیکھنا چاہتے ہیں تو ان پر کیوں پابندی ہے عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ میڈیا کو عوام کو اور جو فیملی کے ارکان ہیں عمران خان صاحب کے شام عمود کرشی صاحب کو ان کی اجازت ہونی چاہیے سب کو پتا چلے جب اوپن کورٹ میں ہیرنگ ہو گئے کہ عمران خان صاحب کا شام عمود کرشی صاحب کا جرم کیا ہے انہوں نے کیا جرم سرزد کیا ہے سب کو اوپن کورٹ میں یہ کاروائی دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے تو پھر جو سائفر کیس کی جو کوپی ہے جو سائفر کی کوپی ہے اس کا بھی ذکر کیا سلمان راجہ صاحب نے کہ سائفر کا کیس تو عمران خان کے اقیلہ بنا دیا لیکن چلان میں وہ سائفر کی کوپی بھی نہیں لگائے گئی تو یہ ان کی استعداد تھی سلمان راجہ صاحب کی کہ اوپن کورٹ میں اڈیالا جیل کا ٹرائل ہونا چاہیے سائفر کیس کا اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے اٹرین جنرل صاحب کی جب باری آئی سلمان راجہ صاحب کی جب دلائل مکمل ہو گئے تو عدالت نے ان سے یہ پوچھا کہ اٹرین جنرل صاحب آج آپ دلائل دیں گے یا پھر آج آپ دلائل نہیں دینا چاہتے تو اٹرین جنرل نے مولت مانگی کہ آج مجھے وقت دے دیں میں آئندہ تاریخ پہ دلائل دوں گا تو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں گے اگر اٹرین جنرل صاحب منصور عوان صاحب وقت مانگ رہے ہیں تو آپ کیس کی کاروائی کو بشک ملتوی کر دیں لیکن جو ٹرائل ہے جو اڈیالا جیل میں چل رہا ہے جہاں پہ اوپن ہیرنگ نہیں ہو رہی پبلک ہیرنگ نہیں ہو رہی آپ حکمیں امتناہ جاری کر دیں تو عدالت نے جسرس میاں گولرسن اور انگزیب صاحب نے یہ استعداء کو رد کر دیا عدالت نے کہا کہ آئندہ سماعت پہ فریق کین کو اٹرین جنرل صاحب کو سننے کے بعد ہم کوئی حکم صادر کر سکتے ہیں لیکن البتہ یہ ضرور کہا جج صاحب نے کہ آئندہ سماعت پہ اٹرین جنرل جو بھی آپ نے اعتراضات اٹھائے ہیں سائفر کیس کے ٹرائل کے حوالے سے اس حوالے سے جو اٹرین جنرل کے حکام ہیں ان کی بھی پروپوزل آئی تھی لیکن آئندہ سماعت پہ اٹرین جنرل کچھ اچھا پروپوزل لے کے آئیں گے اور ساتھ میں عدالت نے اٹرین جنرل کو یہ بھی ہدایت کی کہ اس بات کو اٹرین جنرل صاحب بزاتے خود یقینی بنائیں کہ ٹرائل میں کوئی غیر مناسب چیز نہیں ہونی چاہیے تو اس کیس کی سماعت کو جیسے کہ توشا خانہ کا کیس ہے عمران خان صاحب کی زمانت کا نیاب کے کیس میں اس میں چودہ نومبر تک کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا تو یہاں پر بھی کیس کی جو سماعت ہے اس کو بھی چودہ نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے تو یہ بڑی اہم کاروائی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب آ جاتے ہیں ہمارے ویڈیو لوگ کے جو باقی اہم خبریں خاص طور پر جو ایک جھوٹ پکڑا گیا اور فواد چوئی صاحب کے حوالے سے جو ایک الگ سے مقدمہ بنا دھوکہ دھئی کا اس میں جو فیصلہ محفوظ ہوا تھا جج صاحب نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے اور فواد چوئی صاحب کو جو مزید پانچ دن کا جسمانی ریبانٹ مانگا گیا عدالت نے اسے سزا کو رد کر دیا ہے اور ایک دن کا جسمانی ریبانٹ فواد چوئی صاحب کا دے کر منظور کر کے فواد چوئی صاحب کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اس کے علاوے ناظرین آج ایک سوشل میڈیا پر ٹوئیٹ بڑا وائرل ہوا فرطولہ بابر صاحب کا یہ ٹوئیٹ تھا جس میں لکھا گیا مطلب مبینہ طور پر ان کا نہیں تھا لیکن ان سے منصوب کیا گیا کہ فرطولہ بابر صاحب نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کے تحریک انصاف میں شمولت اختیار کر لی ہے لیکن یہ جھوٹ سوشل میڈیا پر زیادہ نہیں چلا فرطولہ بابر صاحب نے بزادہ طور پر اپنا ٹوئیٹ کر کے بتایا کہ یہ جھوٹا ٹوئیٹ ہے ان کے نام سے منصوب کیا گیا ہے جس میں سچ نہیں ہے بے بنیاد ہے جھوٹا ہے میں نے پاکستان تحریک انصاف میں نہ شمولت اختیار کی نہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے تو یہ جنراتی اس قسم کے لونڈے لپاڑے اس قسم کی خبریں سوشل میڈیا پر چھوڑ جیتے ہیں جو وائرل بھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی جو لائف ہوتی ہے بڑے کم ہوتی ہے کیونکہ ایکچل جو فرد ہوتا ہے وہ پھر اس کی نگیٹ کر دیتا کہ میں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تو بابر صاحب نے بتایا کہ میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں میں نے تحریک انصاف میں شمولت اختیار نہیں کی اس کے علاوہ ناظرین روبینا جمیل جو کے سابق امینے ہیں تحریک انصاف کی ان کی آج لاہور ہائی کورٹ نے پانچ لاکھ کے مچلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس شہرام سروے کی سربائی میں دو رخونی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور خاتون رہنما پی ٹی آئی کی روبینا جمیل کی زمانت کو ایکسپ کر لیا ہے اس کے علاوہ ناظرین شاندانہ گلزار اور شہریہ رفیدی صاحب کا جو مقدمہ تھا جو ایم پی اے کے آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے منور دوگل صاحب جو کہ ایڈیشن نے ٹولین جنللہ ان کے جانب سے دلائل دیئے گئے اور اس کیس کی سماعت کو اکیس نومر تک ملتوی کیا گیا اور جو دونوں رہنماوں کو پی ٹی آئی کی رہنماوں کو خاتون شاندانہ گلزار کو اور شہریہ رفیدی کو گرفتار نہ کرنے کا جو حکم تھا اس میں عدالت نے آج ایک مرتبہ پھر توسیح کر دی ہے اور آئندہ سماعت پہ حکم دیا گیا ہے کہ جو ڈپٹک کمیشنر کو اختیارات تفسیز کیے گئے ہیں ایم پی آرڈر جاری کرنے پہ اس حوالے سے آئندہ سماعت پہ عدالت کو جاہے وہ استثس کیا جائے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور مقدمہ پی ٹی آئی کی خاتون کارکون خاتون رہنما کے خلاف سنم جوید پہلے ہم نے ربینہ جمیل کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی پھر شاندانہ گلزار شہریہ رفضی کے خبر شیئر کی اور اب خبر ہے سنم جوید کی سنم جوید پہ جو مقدمہ درش کیا گیا جو مسلم ایک نواز کا جو آفیس ہے مرڈل ٹون میں اس کو جلانے کا اس کیس میں آج سنم جوید صاحبہ کو جوہے وہ پیش کیا گیا متلکہ عدالت میں اور متلکہ عدالت میں چونکہ ابھی تک اس کیس کا چلان داخل نہیں ہوا تو پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ سنم جوید کو جوڈیشل کر دیں تو چودہ دن کا جو ان کا جوڈیشل ریمان تھا اس کو آج پھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاؤگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی ہیں خاص طور پر اڈیالا جیل میں جو عمران خان صاحب کے آج گواہوں کا بیان ریکارڈ ہوا ہے اس کا عوال پھر اگلے ویڈیو لاؤگ میں اب تک لیں اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ